جی ٹوینٹی علامہ جاری ڈبروی ایچو کو وسی اختیارات سعودی خبر ساں ادارے اس پی اے کے مطابق جی ٹوینٹی کے قائدین نے وائرس سے نبٹنے کے لیے عالمی دارہ صحت کے وسی اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے تیر کیا کہ وابا سے نبٹنے کے لیے عالمی دارہ صحت کے مصوبے پر عمل ترامل سے متعلق بجٹ خسارہ پورا کیا جائے گا ادارہ صحت سے مطالبہ کیا گیا کہ وائرس سے نبٹنے کے لیے تیار کردہ اسکیموں کی خامیاں کا تفصیلی جائزہ لے کر انہیں دور کرے مشترکہ علامہ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے صحت معیشت اور معاشر کو پہنچنے والی خطرات سے نبٹنا ہماری اولین ترجیح ہے جی ٹوینٹی میں شامل ممالک ارنماؤں نے مزاید تجارت کو ہدایت کی کہ وہ تجارت پر کرونا کی بابا کی نفسانات کا بھرپور جائزہ لیں جی ٹوینٹی کے قائدین نے ایک بار پھر اوپر مارکٹ کی پولیسی برقرار رکھنے کا عطب تحیر کیا ہے مالیاتی نظام کو بچانے کے لیے اٹھائے گئے انتظامی اقدامات کی تحیر کرتے ہوئے کہا کہ بہران سے نبٹنے کے فیصلے کی بدول بین الاقوامی مشہد محل پر آ جائے گی جی ٹوینٹی کے قائدین نے بین الاقوامی مالیاتی نیٹ ورک کو مضبوط بنانے اور نیچی اداروں کے ساتھ جگہتی پیدا کرنے پر بھی زور دیا قائدین نے اسزم کا بھی اظہار کیا کہ کرونا کی وبا سے نبٹنے کے لیے ترقی پردیدی ممالک کی بھرپور مدد کی جائے گی ابحا اور خمیز مشید پر حوشیوں کا حملہ ناکام سعودی خبر سائنجنسی اس پی اے کی مطابق کرنل ترکی المارکی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمن میں ایران نواز حوشی باغیوں نے سعودی عرب کے شہر ابحا اور خمیز مشید پر ریموٹ کنٹرول جہازوں کے ذریعے حملے کے جنہیں اتحادی فوج نے ناکام بنا دیا حملہ میں کسی قسم کے جانب کسان کی اطلاع نہیں ملی اتحادی فوج کے کنٹرول ٹاور نے حوشی باغیوں کے جانب سے ریموٹ کنٹرول جہازوں کی سمت کا تائین کرتی فوری طور پر جوابی کاروائے کر کے حملہ آور جہازوں کو حدف تک پہنچنے چنے سے قبل ہی فضاء میں دوا کر دیا واضح ہے کہ یمن میں حفظی باغیوں کے جانب سے مسلسل سردی اخلاف وردیاں جاری ہیں اب تک سعودی عرب پر کیے جانے والے دسی حملے نکام بنائے جا چکے ہیں کرونا وائرس ہائپر مارکیٹ پر نہیں پابند نہیں ہائپر مارکیٹ پر پابندے لگائے گئی ہے کہ ایک وقت میں سارفنز زیادہ تعداد میں مارکیٹ میں نہ داخل ہوں یہ پابندی افضانی صحت کے سلخ کے تحت لگائی گئی ہے ہائپر مارکیٹ میں اے وقت میں پچیس سفرات اندر جا سکتے ہیں وزارتی صحت نے ہائپر مارکیٹ کے انتظامے سے کہا ہے کہ اگر مارکیٹ کارک پا بائک وقت پچیس سے زیادہ کی کمجائش کا ہے تو بائکہ نہیں وزارت نے پابندے لگائی ہے کہ ایک گھاک سے دوسرے گھاک کے درمیان تقریباً ڈیڑھ میٹر سے دو میٹر تک کا فاصلہ ہونا ضروری ہے وزارت تجارت کے ترجمہ نے توجہ دلائے کہ ان دنوں تجارتی ملاقات کے سامنے سارفین لائن میں کھڑے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ بھیڑ بار نہیں بلکہ تجارتی ملاقات پر مارکیٹنگی نہیں پابندی ہے الحسین نے توجہ دلائے کہ وزارت تجارت نے بڑی اپلیکیشنز کمپنیوں کے ذیمہ داران کے ساتھ بیٹنگ کر کے تیعہ کیا ہے کہ وہ کرونا بوران کے زمانے میں سارفین کوریات نے فرام کریں جو لوگ ہوم ڈیلیوری کے ذریعے سامان طلب کریں ان کے ساتھ خدوصی ریاد بڑھتی جائے تاکہ ازدہم کم ہو اور رواہ میں سے تو میار آگی بلند ہو وزارت کے ترجمہ نے ایک بار پر خبردار کیا کہ اگر کسی تاجر نے نرخم میں اضافہ کیا تو اسی سختی سے نبتا جائے گا حد سے زیادہ قیمت طلب کرنے پر دس ملین ریال کے تک اجربانہ ہوگا یا منافع کی تین گناہ رکم جنبانے کے طور پر وصول کی جائے گی کھر بیٹھے علاج کی سہلت انات ایپ پر وزیر سہت ڈاکٹر الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ڈاکٹرز کو ٹیلی فون پر اپنا مرض بتا کر انات اپلیکیشن کے ذریعے آن لائن نسخہ حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو اس کے اجازت دے دے گئی ہے مذکورہ سہلت کے وجہ سے مریض قریبی فارمیسی سے نسخہ دکھا کر دوائی خرید سکتے ہیں مذکورہ ایپ کے ذریعے مملکت میں لہشن سیافتہ ڈاکٹرز کو آن لائن نسخہ جاری کرنے کے سہلت دے دی گئی ہے اس کی بدولہ ڈاکٹرز اور مریضوں کے درمیان ربط و ضب کی سہلت بھی مر رہی ہے ٹیپ کے خود ڈاکٹرزات اس ویب سیٹ کے مدد سے ایک دوسرے سے اپنے تجربات کا تبادلہ بھی کر رہے ہیں واضح رہے کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ معمولی بیمارے کا علاج کرانے کے لئے بھی اسپتال جانے سے گریضہ ہیں بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں اٹرا کا مریض آتا ہے ہمیں معلوم نہیں کون شخص وائرس کا حمل ہے اس لئے احتیاط کی طور پر آن لائن نسخے کیسورت کافی بہتر محسوس کی جا رہی ہے